بسم اللہ الرحمن الرحیم اڑیسا کا ساحل فانی سے تحس نحس ریاست میں زبردست نقصانہ توفان بنگول کی طرف بڑھ رہا ہے ڈیل آف دی سنچری میں دو ریاستی حل شامل نہیں جیرٹ کشنر نے دیا اشارہ کا اگلے مہین منصوبہ پیش کریں گے امریکہ یمن جنگ میں سعودی عرب کی مدد کرتا رہے گا سینٹ صدر کے ویٹو کو روکنے میں ناکام نکولاس مدورو فوج کے ساتھ منظر عام پر آئے طاقت کے مظاہرے کی کوشش فرانس نے کہا پناہ حاصل کرنے والے اپوزشن لیڈر کی حفاظت کریں گے نواز شریف علاج کے لیے پاکستان سے باہر نہیں جا سکتے سپریم کورٹ نے درخواست رد کر دی ہندوستان نے کہا دوسرے ملک ایرانی تیل کی کمی پوری کریں گے موڈی نے سرجیکل سٹرائک پر کانگریس کے دعویوں کا مزاہ قڑایا پانچ میں مرحلے کی موہم ہفتے کو ختم ہوگی کشمیر کے شوپیان میں انکاؤنٹر تین ملٹنس حلاق برہان وانی کا ساتھ ہی بھی شامل سیکیورٹی فورسز نے کہا بڑی کامیابی ہے ہیڈلائنز آپ نے دیکھی اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لے چلتے ہیں توفان فانی اریسا کے ساحل سے ٹکرا گیا جس کے نتیجے میں پوری ریاست اور دوسرے مقامات پر زبردست نقصانات ہوئے عہدداروں نے کم سے کم تین لوگوں کے حلاق ہونے کی تزدیق کی یہ پانچ سال سے زیادہ کے عرصے میں ہندوستان میں آنے والا سب سے طاقتور توفان ہے موسمیات کے عہدداروں نے بتایا کہ یہ توفان آہستہ آہستہ کمزور ہو رہا ہے اور ویس بنگول کی طرف بڑھ رہا ہے جہاں سے وہ بنگلہ دیش میں داخل ہوگا توفان کے نتیجے میں تیز ہوائیں چل رہی ہیں اور تیز بارش ہو رہی ہے اریسا میں دس لاکھ سے زیادہ لوگوں کو محفوظ مقامات پر پہنچایا گیا ہے میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ کے ڈیریکٹر جنرل کیجے رمیش نے بتایا کہ ہفتے کی شام تک توفان بنگلہ دیش میں داخل ہوگا وزیراعظم نریندر موڈی نے کہا ہے کہ مرکزی حکومت نے متاثرہ ریاستوں کو ایک ہزار کروڑ روپے سے زیادہ کی رقم یا مدد جاری کی ہے راجستان میں ایک ریالی سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم نے کہا کہ مرکزی حکومت اریسا، بنگل، آندر پردیش، ٹاملناڈو اور پودیچیری کی حکومتوں کے ساتھ ربط میں ہے وزیراعظم نے توفان سے متاثرہ لوگوں کو دلاسہ دیتے ہوئے کہا کہ پورا ملک آپ کے ساتھ ہے توفان فانی کے نتیجے میں کئی گھروں کو نقصان پہنچا ہزاروں جھاڑ اور بجلی کے کھمبے اکھڑ گئے اریسا کی حکومت نے لوگوں سے کہا کہ وہ گھروں میں ہی رہیں بھوبنیشور، کٹک، بھدرک اور دوسرے شہر پوری طرح سے ٹھپ ہو گئے ہیں سڑکوں پر اکہ دکہ گاڑیوں کے سوا کچھ نظر نہیں آرہا ہے بھوبنیشور ائرپورٹ سے فلائٹ آپریشنز بند کر دئیے گئے ہیں ریاست میں سینکڑوں اور دیداروں کو تینات کیا گیا ہے ڈاکٹرز اور میڈیکل سٹاف کی چھٹیاں برخواست کر دی گئی ہیں کوزگارز اور نیوی نے کئی جہازوں اور ہیلیکاپٹرز کو ریسکیو آپریشنز کے لئے تینات کیا ہے ہندوستانی فوج اور ائر فورس کو بھی چوکس رکھا گیا ہے اریسا میں یہ 1999 کے بعد سب سے طاقتور طوفان ہے ریاست میں کئی ٹرینوں کو بھی کیانسل کر دیا گیا میٹرالوجیکل ڈپارٹمنٹ کے اہدداروں نے کہا ہے کہ اکٹوبر 2013 کے طوفان فائلن کے بعد یہ دوسرا بڑا طوفان ہے جو ہندوستان میں آیا ہے طوفان کے نتیجے میں 175 سے 200 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے ہوایں چل رہی ہیں اریسا کے زلے کے اندر پاڑا میں ایک 70 سال کی عورت ہلاک ہو گئی ساکی گوپالپورا پولیسٹیشن حدود میں ایک نوجوان جھاڑ گرنے سے ہلاک ہو گیا اس کے علاوہ نیاگر زلے میں اڑتے ہوئے ملبے کی وجہ سے ایک عورت ہلاک ہو گئی جو پانی لینے کے لئے جا رہی تھی اہدداروں نے بتایا کہ یہ طوفان جمعہ اور ہفتے کی درمیان ایراد بنگال کے ساحل سے ٹکرا سکتا ہے انڈی آر ایف کے ڈیریکٹر جنرل نے بتایا کہ ساحلی علاقوں میں پچاس سی ٹیموں کو تینات کیا گیا ہے آندر پردیش میں بارہ ٹیموں کو تیار رکھا گیا ہے وزارت داخلہ نے ہیلپ لائن نمبرز بھی قائم کیے ہیں نیوز ایجنسی اے نائی نے بتایا کہ مانچیشور میں ایک کوچ رپے ورکشاپ میں کام کرنے والی ایک بیس سالہ عورت نے ریلوے ہاسپیٹل میں جمعہ کی صبح ایک بچی کو جنم دیا جس کا نام فانی رکھا گیا ہے فانی دراصل بنگلہ دیش کی طرف سے تجویز کیا گیا نام ہے اس کا تلفز بنگالی زبان میں فونی ہے جس کے معنی سامپ کے ہوتے ہیں امریکی صدر ڈرنال ٹرمپ کے داماد اور ایڈوائزر جیرٹ کشنر نے میڈلیسٹ امن منصوبے کے بعض نقاط پیش کی ہیں اور کہا ہے کہ اس میں دوریا ستیحل کی بات نہیں کی گئی ہے اور القد سے یروشلم کو اسرائیل کا دار الحکومت تسلیم کیا گیا ہے کشنر اگلے مہینے یہ منصوبہ پیش کریں گے جس سے صدر ڈرنال ٹرمپ نے ڈیل اف دی سنچری کا نام دیا ہے کشنر نے کہا کہ اسرائیل فلسطین مسئلے کے حل کے لیے ایک نئے اپروچ کی ضرورت ہے انہوں نے کہا کہ حکومت دوریا ستیحل پیش نہیں کر رہی ہے یہ امریکی پالیسی میں ایک بڑی تبدیلی ہے کشنر نے واشنگٹن میں ایک پالیسی ادارے میں تخلیر کرتے ہوئے کہا کہ اگر آپ دوریا ستیحل کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب فلسطینیوں کے لیے الگ ہوتا ہے اور اسرائیلیوں کے لیے الگ ہوتا ہے اس کی تفصیلات کے سلسلے میں مزید کام کرنے کی ضرورت ہے فلسطین نے پہلے ہی اس منصوبے کو رت کر دیا ہے سمجھا جاتا ہے کہ اس منصوبے کو امریکہ کے اتحادی سعودی عرب کی تائید حاصل ہے فلسطین انفرمیشن سنٹر نے بتایا کہ محمود عباس کی فلسطینی ایتھارٹی نے غازہ کے شہریوں پر معاشی بم گراتے ہوئے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اور پچیس فیصد کی کمی کر دیئے پچھلے دنوں ہی غازہ کی فلسطینی ملازمین کی تنخواہوں میں پچاس فیصد کی کمی کی گئی تھی ایران کے وزیر خاج جواز عریف نے کہا ہے کہ ایران امریکہ کے ساتھ تناؤ بڑھانا نہیں چاہتا لیکن واشنگٹن کو خلیج فارس کی سیکیورٹی متاثر کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی جو ایران کی لائف لائن ہے اور انہیں الجزیرہ چینل سے بات چیت کرتے ہوئے یہ بات کہی ایران کے وزیر پیٹرولیم بی جانز انگینی نے وارننگ دی ہے کہ اگر اوپیک میں اس کے مفادات کو خطرہ ہو تو ایران جواب دے گا اوپیک تیل پیدا کرنے والے ملکوں کی تنظیم ہے امریکی سینٹ صدر ڈانلڈ ٹرم کو یمن جنگ کے بارے میں قرارداد کو ویٹو کرنے سے رکنے میں ناکام رہی ہے سینٹ میں اس سلسلے میں ووٹنگ ہوئی لیکن ویٹو کو رد کرنے کے لئے درکار تائید حاصل نہیں ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ یمن جنگ میں ساؤدی عرب اتحادی ملکوں کی مدد کرتا رہے گا امریکی اخبار وال سٹریٹ جنرل نے اپنی ایک ریپورٹ میں کہا کہ یمن کے الہوسی انتہائی مہارت کے ساتھ ڈرونز کا استعمال کر رہے ہیں اس ریپورٹ میں فوجی اہدداروں کے حوالے سے یہ بات بتائی گئی امریکہ نے ایک ریٹارٹ فوجی جنرل جان ابی زید کو ساؤدی عرب میں نیا سفیر مقرر کر دیا ہے انہوں نے ریاد پہنچتے ہوئے اپنی زمداری سنبھال لی ہے اس موقع پر انہوں نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ ساؤدی عرب اور امریکہ دونوں ملکوں کی سیکیورٹی کی حفاظت کے لیے ہر دن مل کر کام کرتے ہیں اور خوشحالی اور ترقی کی حوصلہ افضائی کرتے ہیں اور عوام سے عوام کی رابطے کو بہتر بناتے ہیں ریاد میں پچھلے دو سال سے امریکہ کا کوئی سفیر نہیں تھا جان ابی زید کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بہت سخت خیالات رکھتے ہیں اور انہیں جنگوں کا کافی تجربہ ہے سیریا میں بعض ملٹنس نے ریشیا کے ایک ائر بیس پر حملے کی کوشش کی جسے ناکام بنا دیا گیا ریشیا کے ایک عالی فوجی اہددار نے یہ بات بتائی اس واقعے میں کوئی زخمی نہیں ہوا طالبان نے امریکہ سے کہا ہے کہ وہ افغانستان میں طاقت کا استعمال ختم کرے طالبان کے ترجمن زبی اللہ مجاہد نے امریکی سفیر ظلم خلیلزاد کے ریمارکس کا جواب دیتے ہوئے یہ بات کہی امریکہ کے اہددار اور طالبان کے بچ قطر کے درمت دوہا میں بات چیت ہو رہی ہے خلیلزاد نے بات چیت شروع کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہ وقت امن کو گلے لگانے اور خون خرابے کو ختم کرنے کا ہے اور اس کے لیے ہتیار چھوڑ دینا چاہیے طالبان کے ترجمہ نے اس کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ امریکہ کو یہ خیال چھوڑ دینا چاہیے کہ ہم ہتیار ڈال دیں گے انہیں ایسے تصورات اپنے ساتھ امریکہ لے جانا چاہیے حالانکہ سیکریٹری جنرل حسن نصر اللہ نے اسرائیل کو لبنان کے خلاف حملے کے تعلق سے خبردار کیا اور کہا کہ اس صورت میں اسرائیلی فوجوں کو تباہ و برباد کر دیا جائے گا لبنان کے در حکمت بیروت میں ٹیلی ویژن کے ذریعے خطاب کرتے ہوئے نصر اللہ نے اس موسم گرمہ میں اسرائیل کے ساتھ لبنان میں جنگ کے امکان سے انکار کر دیا اور کہا کہ ایسی باتیں صرف نفسیاتی جنگ کا حصہ ہے انہوں نے کہا کہ اسرائیل میں سب جانتے ہیں کہ لبنان میں جنگ فیصلہ کن ہوگی حزباللہ کافی طاقتور ہے حالانکہ اس پر پابندیاں لگائی گئی ہیں ہم لبنان کی سرزمین کے تعلق سے کوئی سمجھتا نہیں کریں گے سیریا میں حزباللہ فائٹرز کی موجودگی کے بارے میں نصر اللہ نے کہا کہ امریکہ، اسرائیل اور سعودی عرب کی سازشوں کو ناکام بنانے کے لیے ہم سیریا گئے تھے سیریا میں جو کچھ وہاں سے کئی باتیں سامنے آتی ہیں حزباللہ نے آئیس آئیس کو ہتھیار اور پیسے سے مدد دینے کے لیے خلیج عرب کے ملکوں پر تنقید کیا اور کہا کہ اگر ان کی مدد نہیں ہوتی تو آئیس آئیس عراق اور سیریا کے بڑے حصے پر قبضہ نہیں کر سکتی تھی سوران کے احتجاجوں کے لب اللہجے میں کچھ نرمی آئی ہے جو فوجی حکمرانوں سے حکومت سیویلینز کے حوالے کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں دنیا بھر سے میں اب وقت ہو گیا چھوٹے سے بریک کا بریک کے بعد کچھ اور خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے امید ہے بریک کے اس پار بھی ہمارا آپ کا رابطہ بنا رہے ہیں موسیقی موسیقی ویلکم بیک آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ خبرنامت دنیا بھر سے اور میں ہوں شیجی اللہ فراث اس خبرنامے میں ہم آپ کی علاہ دیں دنیا کی گوشت گوشت سے آپ کی پسند اور دلچسپی کی خبریں آگے بڑھنے سے پہلے ہیڈ لائنز ایک بڑھ کریں موسیقی اڑی سا کا ساحل فانی سے تہس نہس ریاست میں زبردست نقصانہ توفان بنگول کی طرف بڑھ رہا ہے موسیقی موسیقی امریکہ یمن جنگ میں سعودی عرب کی مدد کرتا رہے گا سینٹ صدر کے ویٹو کو روکنے میں ناکام موسیقی موسیقی نواز شریف علاج کے لیے پاکستان سے باہر نہیں جا سکتے سپریم کورٹ نے درخواست رد کر دی موسیقی موسیقی ہندوستان نے کہا دوسرے ملک ایرانی تیل کی کمی پوری کریں گے موسیقی موڈی نے سرجیکل سٹرائک پر کانگریس کے دعویوں کا مزاق اڑایا پانچ میں مرحلے کی موہم ہفتے کو ختم ہوگی موسیقی موسیقی کشمیر کے شوپیان میں انکاؤنٹر تین ملٹنس حلاق برہان وانی کا ساتھی بھی شامل سیکیورٹی فورسز نے کہا بڑی کامیابی ہے موسیقی موسیقی جارنیکٹر انٹرناشنل نیوز کے سلسلے کو کرائس چورچ حملوں میں زخمی ایک ترک شہری کا انتقال ہو گیا ہے اس طرح نیوزیلینڈ کے کرائس چورچ حملوں میں جامبہ حق ہونے والوں کی تعداد بڑھ کر ایک کعون ہو گئی ہے مارچ کے مہینے میں النور مسجد میں گولی لگنے کے بعد یہ چھالی سالہ ترک شہری ہاسپٹل میں شریک تھا نیوزیلینڈ کی وزیراعظم جسینڈا آرڈن اور ان کے پارٹنر کلاغ گیفور جلد ہی شادی کر لیں گے ایک ترجمہ نے بتایا کہ ان کی منگنی ہو گئی ہے ان کے پارٹنر نے اسٹر کے موقع پر انہیں پروپوس کیا جسے انہوں نے قگول کر لیا جسینڈا آرڈن نے جن کی عمر 38 سال ہے پچھلے سال جون میں ایک بچے کو جنم دیا تھا جسینڈا آرڈن نے کرائیسٹ چرچ حملوں کے بعد دہشتگردی کے خلاف اپنے رسپونس کی وجہ سے پوری دنیا خاص طور پر مسلم دنیا میں ایک مقام بنایا ہے نیوزیلینڈ کے کرائیسٹ چرچ میں رمضان کی مدنظر سیکیورٹی کے سخت قدم اٹھائے گئے ہیں مسجدوں کے قریب سیکیورٹی بڑھا دی گئی ہے وینیزیلہ کے صدر نکولاس مدورو فوجیوں کے درمیان دارالحکمت کا راکاز کے ایک فوجی اڈے میں دیکھے گئے اس طرح انہوں نے اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا ہے مدورو نے فوج سے کہا ہے کہ وہ بغاوت کو شکل دے اس دوران سپین نے کہا ہے کہ وہ وینیزیلہ کے دارالحکمت کا راکاز میں پناہ حاصل کرنے والے اپوزیشن لیڈر لپیس کی حفاظت کرے گا مدورو نے فوج سے کہا ہے کہ وہ بغاوت کو شکل دے برازیل کے نائب صدر نے کہا ہے کہ امریکہ کی طرف سے صدر نکولاس مدورو کو ہٹانے کی کوششیں کوئی اچھا خیال نہیں ہے اس طرح نائب صدر امریکہ کے سیکریٹریفٹیٹ مائک پومپیو نے منیسوٹا کی کانگرس رکھن الہام عمر کے ایک بیان کی مضمت کی ہے جنہوں نے وینیزیلہ میں گڑھ بڑھ کے لیے امریکہ کو ذمہ دار ٹھہرایا تھا امریکی وزیر نے کہا کہ الہام عمر کا یہ بیان ان کی کم علمی اور غلط معلومات کا نتیجہ ہے وینیزیلہ کی مسائل کی جڑھ سوشلزم ہے پاکستان سپریم کورٹ نے سابق وزیراعظم نواز شریف کی یہ درخواست خارج کر دی ہے کہ انہیں علاج کے لیے پاکستان سے باہر جانے کی اجازت دی جائے چیف جسٹس آصف خوصہ کے قیادت والی بینچ نے یہ فیصلہ کیا انہیں 26 مارچ کو بعض شرطوں کے ساتھ زمانت دی گئی تھی نواز شریف پر کرپشن کے الزامات تھے اور انہیں جیل کی سزا دی گئی ہے برطانیہ کی ایک مشہور سماجی کارکن اور رائٹر لارن گوف نے جنہوں نے اسلام قبول کیا ہے کہا ہے کہ مغربی میڈیا میں مسلمانوں کو بہت غلط ڈھنگ سے پیش کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے ان کے خلاف نفرت بڑھ رہی ہے اور اسلاموفوبیا میں اضافہ ہو رہا ہے انہوں نے مسلمانوں سے کہا کہ وہ اپنی صفوں میں ایسے لوگوں کو پیدا کریں جو اپنی زبان سے اسلام کو اچھے ڈھنگ سے پیش کر سکیں لارن برطانیہ کی ایک ٹی وی پریزنٹر رائٹر جرنلس اور براڈکاسٹر ہیں انہوں نے ایک کتاب بھی لکھی ہے جس کا نام فائنڈنگ پیس ان دی ہولی لینڈ ہے وہ سابق برطانوی وزیراعظم ٹونی بلیر کی رشتہ دار ہیں بات کرتے ہیں انڈیا کے الیکشنز کی لوگ سبا الیکشنز کی باقی تین مرحلوں کے لیے مہم جاری ہے وزیراعظم ناریندر موڈی صدق کانگرس راہل گاندی بی جے پی صدر عمید شاہ اور دوسرے لیڈرس لیے سرگرمی سے مہم میں حصہ لیا موڈی نے یو پی اے دور میں سرجیکل سٹرائک کرنے کے کانگرس کے دعوے کا مزاق پڑایا اور کہا کہ کانگرس جھوٹ بول رہی ہے انہوں نے ایک ریالی سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پہلے کانگرس نے سرجیکل سٹرائک کی بات کو رد کر دیا اس کے بعد مخالفت کی اور اب می ٹو می ٹو کہہ رہی ہے موڈی نے کہا کہ کانگرس کا سرجیکل سٹرائک کا دعوی صرف کاغذ پر ہے موڈی نے مسود ازر کو یونیٹڈ نیشنز میں عالمی دہشت قرار دینے کا حوالہ دیتے ہوئے سوال کیا کہ کیا ہندوستان کا ڈنکہ دنیا میں نہیں بج رہا ہے صدق کانگرس راہل گاندی نے ریوہ زلے میں الیکشن ریالی سے خطاب کیا اور نے کہا کہ کانگرس حکومت بننے کی صورت میں کم سے کم آمدنی سکیم کی تحت رقم عورتوں کے بینک خاتوں میں جمع کی جائے گی راہل گاندی نے کہا کہ موڈی نے پانچ سال سے نائنصافی کے ساتھ حکومت کی کانگرس انصاف کی حکومت چلائے گی لوگ سبہ الیکشنز کے پانچ میں مرحلے کے لیے موہم ہفتے کی شام ختم ہوگی اور پیر کو ووٹ ڈالے جائیں گے اس مرحلے میں بیہار کے پانچ اہم حلقوں میں ووٹنگ ہوگی وزیراعظم نریند موڈی کی زندگی پر بنائی گئی فلم چوبیس میں کو ریلیز ہوگی لوگ سبہ الیکشنز کے ووٹوں کی گنتی تئیس میں کو مقرر ہے یہ فلم پہلے گیارہ اپریل کو ریلیز ہونے والی تھی لیکن الیکشنز کمیشن نے اس کی ریلیز پر الیکشنز کی ویڈیو سے پابندی لگا دی ہندوستان نے کہا ہے کہ وہ ایرانی تیل کی خریدی بند ہونے پر امریکی پابندیوں کے اثرات سے نمٹنے کے لیے تیاری کر رہا ہے وزارت خارجہ کی ترجمان نے کہا کہ بعض دوسرے ملکوں کی طرف سے زیادہ تیل حاصل کیا جائے گا اور ایرانی تیل کی کمی کو پورا کیا جائے گا اس دوران ایک ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ میں کے مہینے میں ایرانی تیل کا ایکسپورٹ کم ہوگا لیکن اسے زیرو نہیں کیا جا سکے گا جیسا کہ امریکہ چاہتا ہے کشمیر کی شوپیان میں سیکیورٹی فورسز کے ساتھ ایک انکاؤنٹر میں تین ملٹنس ہلاک ہو گئے جھڑپوں میں ایک فوجی جوان بھی زقمی ہوا عودداروں نے بتایا کہ حضب المجاہدین کمینڈر برحان وانی کا ایک ساتھی لطیف احمد دار اوف لطیف ٹائگر اور اس کے دو ساتھی اس انکاؤنٹر میں ہلاک ہوئے سیکیورٹی فورسز نے لطیف ٹائگر کی ہلاکت کو ایک بڑی کامیابی قرار دیا یہ انکاؤنٹر اس وقت شروع ہوا جب فوج سی آر پی ایف اور جین کے پولس نے جمعے کی صبح کارڈن ان سرچ آپریشن شروع کیا لطیف دوہزار چودہ سے سرگرم تھا دوسرے ملٹنس کی پہچان تاریخ مولوی اور شارق احمد کی حیث سے کی گئی ہے اس موقع پر شوپیان کے علاقے امام صاحب میں تناؤ پیدا ہو گیا احتجاجی اور سیکیورٹی فورسز کے درمیان جھڑپے ہوئی جھڑپوں میں کم سے کم انیس نوجوان زخمی ہوئے کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں اوڑی سا کا ساحل فانی سے تہہ سنہ اس ریاست میں زبردست نقصانہ توفان بنگول کی طرف بڑھ رہا ہے ڈیل آف دی سنچری میں دوریا ستیحل شامل نہیں جیرٹ کشنر نے دیا اشارہ کا اگلے مہینے منصوبہ پیش کریں گے امریکہ یمن جنگ میں سعودی عرب کی مدد کرتا رہے گا سینٹ صدر کے ویٹو کو روکنے میں ناکام نکولاس مدورو فوج کے ساتھ منظر عام پر آئے طاقت کے مظاہرے کی کوشش فرانس نے کہا پناہ حاصل کرنے والے اپوزشن لیڈر کی حفاظت کریں گے نواز شریف علاج کے لیے پاکستان سے باہر نہیں جا سکتے سپریم کورٹ نے درخواست رد کر دی ہندوستان نے کہا دوسرے ملک ایرانی تیل کی کمی پوری کریں گے موڈی نے سرجیکل سٹرائک پر کانگریس کے دعویوں کا مزاں قڑایا پانچویں مرحلے کی موہم ہفتے کو ختم ہوگی کشمیر کے شوپیان میں انکاؤنٹر تین ملٹنس حلاق برہان وانی کا ساتھی بھی شامل سیکیورٹی فورسز نے کہا بڑی کامیابی ہے یہ تھی آج کی خبریں ہم شہجی اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بہت بہت خیال رکھیں اللہ حافظ موسیقی